مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری دین دعوت میں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھا کرو امت میں اللہ نے بہت خوبیاں رکھی ہے یہ آخری امت ہے وہ بہترین امت ہے اور ایسے ایک ایک آدمی اس امت کا ایسا قیمتی ہے جیسے سونے اور شاندی کی کانے ہوتی ہے حدیثوں میں ہے کہ انہا سمعا دن کمعا دن الزہب والفضہ کہ لوگ اپنی جگہی سے قیمتی ہیں ایسی صلاحیت والے ہیں ایسے سونے اور شاندی کی کانے کسی زمین میں سو نہ نکلے تو وہ جگہ قیمتی ہو جاتی ہے وہاں کی کرن سے قیمتی ہو جاتی ہے کیوں ایک چیز آ رہی ہے ایسے ہی میرے دوستو اللہ تعالی نے اسی مٹی سے انسانوں کو بیرا کیا ہے جو خاصیتیں زمین کی ہے وہ اس کی ہے جو خاصیتیں زمین کی ہے وہ اس کی ہے یہ زمین میں خزانیں ہیں کہ ہر ہر آدمی میں خوب صلاحیت ہے اگر یہ صلاحیت حق پر اجتعمال نہیں ہوتی تو وہ برباد ہوتی ہے یہ صلاحیت سے برباد ہوتی ہے کہ اپنی اپنی خواہشوں میں اپنی اپنی منچاہیوں میں اپنے اپنے ماحول میں وہ صلاحیتیں برباد ہوتی ہیں پھر ان کی زندگی ان پر تنگ ہو جاتی ہے قائدہ ہے جتنے خواہشات کے راستے ہیں ان میں بہت تنگیاں ہیں جتنے خواہشوں کے راستے ہیں چاہے کتنے بھی ان کو اسباب ملے لیکن وہ تنگیوں میں رہتے ہیں ان کا پورا نہیں ہوتا ان کا پورا نہیں ہوتا کیوں کہ خواہش کا اندر ایک سمندر ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے خواہشات کے ایسی مسارے جیسے آگ آگ میں جتنے لکڑی ڈالو آگ یہ نہ کہی کہ بس کافی ہے کہ اور لاؤ اور لاؤ تو جو راستہ خواہشات کا ہے اس میں چین نہیں ہوتا اس میں چین نہیں ہوتا اور چاہیے اور چاہیے یہ کافی نہیں یہ کافی نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضہ رکھا ہے بندوں کے سامنے کہ اے اولاد ای آدم اے اولاد ای آدم تو میرے کام کے لئے فارغ ہو جاؤ میرے کام کے لئے فارغ ہو جاؤ اُلجہ ہوا مطرے اب میرے کام کے لئے فارغ ہو اگر تو میرے کام کے لئے فارغ ہوا تو میں تیرے دل کو گھنی کروں گا آدمی کا دل گھنی بھی ہوتا ہے فقیر بھی ہوتا ہے آدمی فقیر گنی نہیں ہوتا اس کا دل گنی اور اس کا دل فقیر ہوتا ہے اصل فقیر دل ہے اصل گنی دل ہے دل میں کوئی حاجت ہے نے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے آج میں میں کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ گنی ہے کس سے کے دل سے کہ خوب ہے کہ یہ اور بھی ضرورت ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ یہ فقیر ہے حدیثوں میں ہے کہ جو اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھولے گا تو ان کی محتاجی ختم نہیں ہوتی اس طرح کمانے والوں کی کمانے والوں کی ان کا بھی یہ بھی فقیر ہیں کہ ابھی اور چاہیے اور چاہیے اس لائن سے اس لائن سے کہ ان کا بھی کم پورا نہیں ہوتا اس طرح اس کا کم پورا نہیں ہوتا یہاں تک مر جاتے ہیں اور سب چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں اس لئے ہم کو یہ بتایا گیا کہ دنیا کی اسباب کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے کیا مالدہ بننے کے لئے پیدا کیا ہے اہددار بننے کے لئے پیدا کیا ہے کہ نہیں دنیا کی اسباب کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کے لئے پیدا کیا ہے